اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و اجل فرجہم سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں قلعا ندعو من دون اللہ ما لا ينفعونا ولا يزرنا ونردو ولا اعقابنا بعد اذ حدانا حدانا اللہ کل لذیس تہوته الشیاطین فی الارز حیرانا لہو اصحاب یدعونہو الالہدہتنا قل حداللہ ہو والہدہ و امرنا لنسلما لرب العالمین آپ فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پوجھیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں رہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں رہ بھلا دی اللہ اکبر حیران ہے اس کے رفیق اسے رہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ آپ فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لئے گردن رکھ دیں یعنی سر تسلیم خم کر دیں جو رب ہے سارے جہان کا اور یہ کے نماز قائم کرو قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف اٹھنا ہے وہی ہے جس کی طرف اٹھنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ غَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراں ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا اور وہی حکمت والا خبردار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَبِيْهِ اور یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ وَمَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَيْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے عین الیقین والوں میں پکے یقین والوں میں ہو جائے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا یا اللہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے جبکہ انہیں تھا لیکن آپ نے پھر کیا فرمایا کہ مجھے یقین تو ہے موکنین یعنی مجھے دل کا اتمنان چاہیے تو پھر اللہ تعالی نے وہ سارا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح پرندوں کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو اکٹھا کریں اور پھر وہ سارا واقعہ ہے فَلَمَّا جَنَّعَ لَيْهِ الْلَيْلُ رَآَا كَوْكَبًا قَالَ حَاظَ رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَقَالَىٰ پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا ایک تارہ دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے یعنی مجھے پسند نہیں ہے یہ ڈوبنے والے جو ڈوب جائے وہ رب تو ہو ہی نہیں سکتا فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَا بَعْزِغَنَ قَالَا حَاظَ رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا اِلَّمْ يَحْدِنِي يَحْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَعْزِغَتًا قَالَ حَاظَ رَبِّي حَاظَ اَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ انِّي بَرِئٌ مِّمَّ تُشْرِكُونَ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو یعنی آپ ان لوگوں کو رب مان رہے ہیں جو ظاہر ہے آتے ہیں اور پھر ڈوب بھی جاتے ہیں یہ کون سے رب ہے نعوذ باللہ یعنی یہ رب نہیں ہو سکتے یہ ظاہر ہے ہمارے تک یہ بات پہنچانے کے لئے اور حجت تمام کرنے کے لئے اور سب عالمین جن جن پر دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان سب پر حجت تمام کرنے کے لئے یہ واقعات قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے پہنچائے ہیں انی وجہتو وجہی لیلذی فتر السماوات والارضا حنیفا وما آنا من المشرقین میں نے اپنا مو اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرقین میں نہیں وما آنا من المشرقین اور میں مشرقین میں نہیں وحاجہ قومہ وحاجہ قومہ قال اتو حاجونی اتو حاجونی فی اللہ وقد حدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْعَ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ قِلْمَا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور ان کی قوم ان سے جھگڑے لگی یعنی جھگڑنے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہ تم شریک بتاتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے تو یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ دس آیتیں ہم نے پڑھی صدق اللہ العلی والعظیم اللہ تعالی سے دعا ہے روزانہ تلاوت قرآن کریم ہم صحیح کرتے رہیں صحیح سمجھتے رہیں اس کا پیغام سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں یا اللہ کریم ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کرنے والوں میں شمار فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کے سپاہیوں میں شمار فرما اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ کریم ہر بیمار کو شفاہتہ فرما اور جو مومنین مومنات اس جہان سے رہلت فرما چکے ہیں مرحومین کی مغفرت فرما آمین بجاہ النبی الكریم وچہار دماؤسومین اللہم صلح علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم